ارے ہندوستان یہ اگبرویسی تجھ سے سوال کرتا ہے پاکستانی ہے تو ہندوستانی کو مارنے پر فانسی ہندوستانی ہے تو ہندوستانیوں کو مارنے پر اس کو ڈلی کی گدی دی جاتی ہے ارے اگر اس ملک میں انصاف ہے خانون ہے اگر اس ملک میں سیکنرزم ہے تو جس طریقے سے عدم الخصاق کو فانسی پر لٹکا ہے ہندوستان اس نرندر موڈی کو بھی فانسی پر لٹکا دو ہمارا اعتماد بہار ہوگا کیا غلط کہہ رہا ہوں میں بتائیے اور اگر تم واقعین میں ہندوستان کے مسلمان ہو یہ آندرہ کے مسلمان سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو پیغام دیتا ہے کہ اگر آندرہ کے مسلمانوں کی طرح پچیس کور مسلمان اگر منظم ہو جائے گا متحد ہو جائے گا تو خدا کی خسم بہت جل موڈی تختے پر لٹکتا ہوا ہم کو دھگا ہی دے گا آج میری آواز نرمل میں ہے اگر یہی آواز یہی طاقت یہی آپ جیسا جذبہ یہی آپ جیسا ایمان یہی آپ جیسا اتحار اگر پچیس کور مسلمانوں میں آ جائے تو خدا کی خسم اس ملک کے مستقبل کو لکھنے والے کا نام مسلمان ہوگا بابری مسجد کی صدا آپ تک نہیں ہوئی تیگر میمن کو صدا ہوگئی ان کے خاندان والوں کو ہوگئی سب کو ہوگئی بم دھما کا پہلے ہوا بعد میں ہوا پہلے ہوا سو اس کی صدا آپ تک نہیں ہوئی اب تک نہیں ہوئی ارے ہندوستان اگر تجھ میں انصاف ہے تجھ میں اخلاص ہے تجھ میں ہندوستانی مسلمانوں سے محبت ہے اور تُو ان کے بے چینی کو چین میں تبدیل کرنا چاہتا ہے تُو ان کو ہندوستان کے اس دھارہ میں لانا چاہتا ہے تو تُو ان کے ساتھ انصاف کر ان کو ان کا حق دے ہماری مساجدیں شہید ہوتی ہیں آج ہماری عزت عصمت عابرو سب ان کے رحم و کرم پر ہم کو انصاف نہیں ملتا گوپال سنگھ کمیشن بنا سچر کمیٹی بنی رنگنات مصرہ کمیٹی بنی کیا انصاف ملا سی ایس ٹی کے لئے سپلین آیا سی ایس ٹی کے ملازمت کے لئے راجہ سوا میں بل لاتی ہے کانگرس سونیا گانی ماہ وطی کو منانے کے لئے بل لاتے ہیں مطلب یہ کہ سرکاری ملازمت میں ترخی بھی ہوگی تو ریزرویشن کے حساب سے ہوگی حابیلیت پہ نہیں ہوگی دیانتداری پہ نہیں ہوگی امانداری پہ نہیں ہوگی سینی آر ایٹی پہ نہیں ہوگی ہوگی تو کس پہ ایسی ہے کیا ایس ٹی ہے کیا ریزرویشن کی بنیاد ان کو رجھانے کے لئے سب کچھ مسلمانوں کے لئے کچھ بھی نہیں برابر ایس ٹی ایس ٹیز کو بھی دینا چاہیے دستور میں تبدیلی لاکر سارے ہندوستان میں مسلمانوں کو ریزرویشن کیوں نہیں دیتے میرا سوال ہے منمون سنگھ سے میرا سوال ہے سونیا گاندھی سے میرا سوال ہے راہل گاندھی سے میرا سوال ہے ہندوستان کے ہر سیکولر جماعت کے خواہد سے اور میرا سوال ہے ہندوستان کے سیکولر عوام سے بھی اس سی ایس ٹی سے بھی پچھڑے ہوئے کوئی ہیں تو وہ مسلمان ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں ان کو ریزرویشن نہیں دستور میں تبدیلی لاؤنا نہیں لاتے آسام میں کیسے فساد ہوئے گجرات میں فساد ہوا تھا چاخواں چلے تلوار چلے کیمیکلز ڈالے پیٹرول ڈالے مارے لٹھا تھے لاتیاں تھیں چاخو تھے برچے تھے تلوار تھے لیکن آسام میں تو نیا فساد ہوا گولیاں چلی مسلمان جہاں ہیں ایکے فارٹی سیون لیے ترررررررررر را گولی چلائے چلے گئے مسلمانوں کو مار کے چلے گئے ہندوستان خاموش انصاف کرنے کے بجاہ کہتے ہو کہ یہ بنگلہ دیشی ہیں اگر بنگلہ دیشی ہیں تو عدوانی تو کہاں کا ہے مسلمان کو تو کہتا ہے کہ بنگلہ دیشی ہے جو ہندوستان کا ہے جو پرزوف ہندوستان میں ارے تو تو بھاگ کر بھگوڑا ہے بھاگ کر آیا تھا انگوستان ارے یہ مسلمان بھاگ کر پاکستان نہیں گئے ہم یہی پر رہے ہیں یہی پر رہیں گے یہی پر جئے یہی پر مریں گے یہ ملک ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا ہے ہم کو جانے کی بات کہنے والوں خدا نہ خاصتہ ہزار مرتبہ خدا نہ خاص تھا پہلے تو نہیں جانے والے ہم گئے تو خالیات نہیں جائیں گے تاج کو بھی لے جائیں گے لال خلے کو بھی لے جائیں گے ختم منار کو بھی لے جائیں گے بچے گا کیا ایو دیا کی وہ ٹٹی پھٹی رام کی مندر بچے گی وہ ہے جنتا ہے لورا کی ننگی ننگی مورتیاں بچے گی اور کیا رہے گا ارے ہم مرتے بھی ہیں تو اس زمین میں دوگہ زمین لے کر دفن آتے ہیں کیونکہ ہم کو اس مٹھی سے محبت ہے تم مرتے ہو تو جل کر فضاؤں میں آوارا کی طرح چلے جاتے ہیں ہم کا محبت ہے اس ملک سے یہ ملک ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا ایسے موڈیاں بہت آئے بہت چلے گئے آج لوگ بول رہے ہیں موڈی گجرات جیت گیا ورعی آزم بن جائے گا دیکھیں گے کیسا بنتا ہے اور لوگ مسلمان کو ڈر آ رہے ہیں ارے موڈی ہے موڈی ہے اور مسلمانوں میں تم سے کہوں گا ہمارا ایمان کیا ہے ہمارا ایمان کا تحادہ کیا ہے ہمارا اللہ کیا کہتا ہے ہمارے رسول کی تعلیم کیا ہے اللہ کی کتاب خران کیا کہتی ہے صحابہ کے کردار کیا کہتے ہیں اولیاء اللہ کا پیغام کیا ہے مسلمان وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا اور جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ فروح ہو جاتا ہے اللہ کے پاس گروی ہو جاتا ہے اللہ کے پاس اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن جاتا ہے تو وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا صرف اللہ سے ڈرتا تم میرے مسلمانوں تم کیوں ڈرتے ہو کسی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈرنے والے کو دنیا ڈراتی ہے اور جب دنیا کو ڈرانے نکلتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے اس کو یاد رکھتا ہے یہ بی جے پی سنگ پریوار رس ایس یہ سب کیا ہے یہ سب زہریلے ساپ ہے زہریلے ساپ ہے ساپ کیسا ناشتہ دیکھیں نا ناشتے ہوئے ساپ زہریلے ساپ کو شیر ببر کی ضرورت نہیں ہے بھائی ایک پتلی چھڑی کافی ہے ایک لاتی اٹھا لو دم مانو پھر دیکھو ساپ کی دمیسی تلپتی ہے اور وہ لاتی کیا ہے وہ لاتی اللہ کی رضا ہے وہ لاتی تمہاری نماز ہے وہ لاتی تمہارا خران ہے وہ لاتی تمہاری سنت رسول اللہ ہے وہ لاتی تمہاری اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی سروں سے وہ مانگی گئی فریاد ہے میرے نوجوانوں میں بار بار کہہ رہا ہوں نماز کے پابن منا خدا را خدا را میرے بھائی وقت اور حالات کی نذاکت کو سنواؤں آسام میں آج پریشانی ہے گجرات میں مسلمان پریشان بمبئی میں پریشان ہندوستان میں افراد افری سب کچھ ہے رام مندر بنائیں گے بنائیں گے بابری مسجد وہاں پر تھی ہے رونہ خیامت تک رہے گی بابری مسجد ہم بنائیں گے ہندوستان کا پچیز کور مسلمان اپنے عظم کے ذریعے اپنے ارادے کے ذریعے اپنے خودداری کے ذریعے اپنی توبہ کے ذریعے اپنے استقبار کے ذریعے اپنے نمازوں کے پابندی کے ذریعے اپنے قرآن کے تلاوت کے ذریعے سنت رسول اللہ پر عمل پیرا ہو کر بابری مسجد کو دوبارہ اسی مخام پر بنائے گا اور حیال الصلاح حیال الفلاح کی صدا کو پھر سے گو جائے گا رام رام چندر جی یہاں پیدا ہوئے وہاں پیدا ہوئے اکبروے سی بولے تو بولیں گے اکبروے سی کمی نہ لے میں کچھ بولوں تو بولیں گے کمی نہ لے رام جیٹ ملانی کیا بولا سار کیا بولا انہیں بولا کہ یہ ہندوز ہم ہی نہیں رام تھائی چھ نہیں میں نے بول رہا ہوں میں نے بول رہا ہوں رام جیٹ ملانی بولا رام تھائی نہیں بولا اور بولا کہ سب سے سب سے گندہ آدمی جو عورتوں کا اعترام نہیں کرتا وہ رام تھا بولا میں نے بولا یہ رام جیٹ ملانی بولا انہیں بولا تو کچھ نہیں میں بولا تو کیس بک کرتا بولیں گے لیکن اکبرو ایسی بھی بولنے سے ڈرتا نہیں ہے آیودیاں میں تین منادر ہے جہاں کے لوگ بولتے رامیاں پیدا ہوئے رامیاں پیدا ہوئے رامیاں پیدا ہوئے اور پھر ہریانہ میں ہریانہ میں کوشلیہ پورا میں کوشلیہ پورا سنو گھر آپ بچوں ہریانہ میں کوشلیہ پورا میں وہاں کے لوگ بولتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانی تحضیب ہے روایت ہے کہ ایک عورت اپنے پہلے بچے کو جنم دینے سے پہلے مہکے کو جاتی ہے اور مہکے میں جنم دیتی ہے ہمارے پاس بھی پہلا بچہ آجا اور بول کے گھر میں بلاتے ہیں ہی ہی بھئی ہی ایک ہندوستانی تحضیب ہے ہندوستانی تحضیب ہے اسی طریقے سے ہریانہ کوشلیہ پورا کے لوگ بولتے ہیں کہ کوشلیہ وہاں کی تھی کون کوشلیہ رام کی ماں دشرت کی بیوی اور وہاں کے لوگ بولتے کہ کوشلیہ ہندو تحضیب کے حساب سے مہکے کو آئی تھی ہریانہ کو کوشلیہ پورا میں اور رام با پیدا ہوئے تین پجاریاں بھو رہے ہو دیا میں یہاں 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 آرے اڈوانی بھاچ پاہی ہمہ بھارتی موڑی بتا آخر رام کی ماں کھا کھا گئی کدھر جنم دی ہمارے کو رجیہ رہے جی ارے ایک لاکھ دو لاکھ نہیں لاکھوں سال پہلے کتنے پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ سال پہلے تھے ہاں دو چار سو سال کی تاریخ نہیں معلوم کرتے ہیں ان کو اٹھارہ لاکھ سال پرانی تاریخ بتائیے ہرے آپ بتاؤں میرے بھائی بہرال ایک عجیب و غریب صورتحال ہے سالار بولتے تھے ہر دس خدم پہ ہر سو کلومیٹر پہ زبان بدلتی ہے تیزی بدلتی ہے جینے کا سلیخہ بدلتا ہے رواجیں بدلتی ہیں تیزیبیں بدلتی ہیں حد تو یہ ہو گئی کہ بھگوانوں کی تصویریں بھی بدلتی ہیں اور ہمارے پاس ہمارا اللہ ایک رسول ایک خبلہ ایک کلمہ ایک حران ایک تو پھر ہمیں کیوں نہیں بتاؤ مسلمانوں خدا رہے ایک ہو جاؤ نیک ہو جاؤ نمازی بن جاؤ تو دنیا تمہارے سام میں سروں کو چھکانے پر مجبور ہو جائیں گی خدا رہا آج آنڈرہ پردیش میں لوگ بول رہے ہیں کہ منجلس کانگریس کا ساتھ چھوڑ دی کیوں چھوڑی کئے کے لیے چھوڑی دو سال سے امید لگائے آس لگائے نمائندگی پہ نمائندگی کرتی گئی جو مسئلہ آیا نمائندگی کرے تعلیم کا مسئلہ آیا نمائندگی کرے معیشت کا مسئلہ آیا نمائندگی کرے بیروزگاری کا مسئلہ آیا نمائندگی کرے اسکالرشپ کا مسئلہ آیا نمائندگی کرے پندران اوقاتی پروگرام کا معاملہ آیا نمائندگی کرے اخلطی فائنانس کارپریشن بنانے کا معاملہ آیا نمائندگی کرے اردو ایکیڈیمی بنانے کا معاملہ آیا نمائندگی کرے مائنورٹی کمیشن بنانے کی بات آئی نمائندگی کرے مکہ مسجد میں دھماکے ہوئے پولیس فائرنگ ہوئی بھاسکار راو کمیٹی بنی اس کے ریپورٹ کو ٹیبل کرو نمائندگی کرے پولیس والے جو بچوں پر عذیتیں دیں پہنچائی ان کے قلاف کاروائی کرو نمائندگیاں کی ڈی ایس سی میں ریزرویشن کے نام پر کئی جائدادیں اردو مدارس میں مخلوع ہیں ان کو ڈی ریزوف کر کے مسلمانوں کو دیو نمائندگیاں کرے پریمری سکولز کو ہائی سکول بناو نمائندگیاں کرے جونئر کالیجز بناو نمائندگیاں کرے ڈگری کالیجز بناو نمائندگیاں کرے مسلمانوں کو گھر دو بے گھر ہیں نمائندگی کرے مسلمان بے زمین ہیں ان کو زمین دو نمائندگی کرے مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرو نمائندگی کرے ہمارے بستیاں گندگی میں ہیں ان کی گندگی کو ختم کرو نمائندگی کرے وزیفے نہیں ہیں وزیفے دو نمائندگیاں کرے ہرے حد تو یہ ہو چکی تیلنگانہ کے مخدمے واپس لیے مسلمان بچوں کے مخدمے واپس لو نمائندگیاں کرے روڈی شیٹ ہسٹری شیٹ ہماری کھول دیے تیلنگانہ کے اعتجاجیوں کے روڈی شیٹ کھولی بند ہو گئی ہمارے بچوں کی بھی روڈی شیٹ بن کرو نمائندگیاں کرے ہسٹری شیٹ بن کرو نمائندگیاں کرے مساجینوں کا فنڈ دو نمائندگیاں کرے آخاپی جائدادوں کا تاپس کرو نمائندگیاں کرے ہر نمائندگی پر ہم کو امید تھی کہ آج نہیں ہوا کل ہو جائے گا کل نہیں ہوا پرسوں ہو جائے گا کل گیا پرسوں گیا ترسوں گیا دو سال ہو گئے حد یہ ہو گئی کہ چار منار جو کہ چار منار ہے لیکن حقیقت میں ایک مسجد ہے اس کے اوپر مسجد ہے نیچے مسجد کو جانے کے لیے وضو کرنے کے لیے وضوگا ہے فوارہ ہے وضوگا نکال دیا فوارہ نکال دیا مسجد سے حیال السلاح حیال الفلاح کی ازاں بن کروا دیں نمازیوں کو جانے پر پابندی لگا دیں مسجد کو بن کر دیا نیچے مندر کے گھنٹے بجانے لگے نیچے غیر خانونی مندر میں پوجہ ہو سکتی ہے گھنٹے بج سکتے ہیں اور خانونی مسجد میں ازاں و نماز نہیں ہو سکتی ہم ہم مخدمہ لڑے مخدمہ لڑے مخدمے کا فیسرہ کیا آیا جج نے کہا کہ میں خود دیکھا ہوں یہ ہر تھوڑے جن کو مندر بڑی ہو رہی ہے جج سے بولے مندر کمیٹی والے کہ دیوالی کا وقت ہے بہت لوگ آئیں گے ٹاٹ پٹری ڈالنے کی اجازت دیجئے بارش ہو سکتی ہے جج صاحب کہتے ہیں کہ مجھے معلوم بارش کا کوئی اندیشہ نہیں ہے ٹاٹ پٹریاں ڈالنے کا سوال نہیں ہے جج کہتا ہے کہ سٹیٹس کو آف تھرٹی اٹ ٹو بی مینٹین جوں کا تو مخف جو تیس تاریخ کو تھا یہ ساری بحث کے بعد تیس تاریخ مندر کمیٹی کا وکیل اٹھ کر کہتا ہے کہ جج صاحب تیس تاریخ نہیں چھبیس تاریخ کا جوں کا تو مخف جج صاحب کہتے ہیں کہ نہیں تیس تاریخ کا مخف تیس تاریخ کے دن کچھ بھی نہیں تھا صرف وہ غیر خانونی مندر تھی لیکن یہ چیف منسٹر عدالت کے فیصلے کا بھی احترام نہیں کرتا اپنے فرقہ پرستی کے جنون میں ہندو طوا کے جنون میں ہندوئزم کے جنون میں ہندوستان کی سیکولرزم کو رونتا ہوا عدلیہ کے فیصلے کا احترام نہ کرتے ہوئے اس مندر کے توسی کا کام کرتا ہے تو کیا ہم اپنی تائید جاری رکھنا تھا میں پوچھوں تھا تو آپ سے بتاؤ اگر مسلمانوں کو عدلیہ کے فیصلے کے بعد بھی اس ملک میں انصاف نہیں ملے گا تو پھر کہاں ملے گا بتاؤ خدا کے لیے ہمارے سبر کو اور انتہان نہ لو چار سو چلر اردو مدارس ہیں عدل آباد میں اٹھارہ مدارس ایسے جہاں پہ ایک بھی ٹیچر نہیں ایک بھی ٹیچر نہیں چار سو چلر جائد آدھ مخلوع ہیں عدل آباد میں اسکولوں میں آپ کو معلوم میرے پاس پورے آداد و شمار ہے عدل آباد بسٹرک میں کتنے گھر بنے معلوم آپ کو آئی اے وائی میں چمالی سدار چھس سو ترسٹ اس میں کتے گھر ملے مسلمانوں کی اوٹوں کو لینے کے لیے ہمارے دروازوں پہ دستک دینے والے فخیروں غلاموں کانگریس و تلگو دیشم کے پالکڑوں چوالیس ہزار چھس سو ترسٹ میں ایک بھی گھر عدل آباد نے مسلمان کو نہیں ملا ایک بھی گھر نہیں ملا کیا ہمارے مسلمانوں کو گھروں کی ضرورت نہیں ہے کئی مسلمان بے گھر ہیں گھر نہیں ہے سر پہ چھت نہیں ہے کلائے کے گھروں میں ہیں غربت کا شکار ہے نوکری نہیں ہے کاروبار نہیں ہے روزگار نہیں ہے لیکن پھر بھی ایمانی جذبہ ہے کہ نعرے تقبیر اللہ و اکبر کہتے ہوئے ایمان کی طاقت ایمان اور کلمے کے رشتے میں آج یہاں پر ہیں ایک بھی گھر نہیں دی ہے ہم باروار بولے ارے ہم کو گھر دو آدل آباد میں کتنی مسلمانوں کا تناسب ہے نو فیصد نائن پوائنٹ فور پرسنٹ نائن پوائنٹ فور میں ایک بھی نہیں دیتے آدل آباد میں آپ کو معلوم ہے اندر اممہ میں کتنے بنے گھر ایک لاکھ چوریتر ہزار پانس سو چھپن اس میں سے مسلمانوں کو ایک لاکھ پچھتر ہزار میں مسلمانوں کو کتنے گھر ملے معلوم آپ کو دو ہزار گھر ملے پھر ہم ان کو اور دیں گے پھر ہمارے پاس آئیں گے اگر آئندہ ہمارے در پر دروازے پر دستک دیئے تو اپنا جوتا نکالنا اسے استقبال کرنا ان کا بے گھر کسانوں کو زمین دیئے بے گھر کسانوں کو زمین دیئے پورے ریاست میں پانچ لاکھ چونسک ہزار سات سو اٹھائیس ایکر زمین دی گئی کتنی پانچ لاکھ چونسک ہزار سات سو اٹھائیس مسلمانوں کو کتنہ دیئے میرے بھائی کتنا دیئے سات ہزار تین سو اسی یا ہماری آبادی کتنی ہے عادل آباد میں کتنہ دیئے وہ بھی بولتا ہوں آپ کو یا ہے میرے پاس عادل آباد میں جملہ جو گھر دیئے نا جو زمین دیئے آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پورے عادل آباد میں صرف چھے مسلمانوں کو زمین دی گئی کیا یہ انصاف ہے پندرہ نکاتی پروگرام میں دو ہزار چھے وہ سات میں آیا اب تک پانچ ہزار کور لپیا مسلمانوں پہ صرف ہونا تھا لیکن ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا دینی مدارس میں اساتذہ کی تنخواہ دینا کیا نرمل شہر میں ایک بھی مدرسے کو گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے نہیں دیتی ہے آپ کے بستیوں میں پانی کے لئے پیسہ آیا کیا پانی کے لین آئے بستیوں میں کیا روڈ آئے اور یہ بات دو سال سے مسلسل ہم بولتے آئے ہیں مسلسل بولتے آئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی نہیں ہوا مانورٹی کمیشن بناو نہیں بناتے خلی خطبشاہ کو پیسے دیو نہیں دیتے فنران اکاتی پروگرام میں دیو نہیں دیتے فائنانس کارپریشن بناو نہیں بناتے اردو ایکیڈیوی بناو نہیں بناتے کاکتیا فیسٹیول بنا رہی یہ کرن گیا تھا نا ورنگل کو کاکتیا فیسٹیول بناتے خطبشاہ فیسٹیول نہیں مناتے آصف جاہی فیسٹیول نہیں مناتے تیلگو کا کنونشن اور آترپتی میں ضرور تیلگو ہماری ریاست کی سرکاری زبان ہے اچھی زبان ہے ضرور مناؤ ضرور دیو اردو فیسٹیول کئی کو نہیں مناتے ہم بولے جا کر کہ جتنے بھی سرکاری تخررات کے امتحانات ہوں گے جہاں پر بھی اردو کو دوسری سرکاری زبان کا محق دیا گیا ہے وہاں پہ اردو میں امتحانات ہونا چاہیے صرف پولیس والوں کے کانسٹیبل کے انسپیکٹر وں کے اردو میں کر دیئے باخی کو بھول گئے مکہ مجید کے دھماکوں میں بچوں کو سیٹیفکٹ دے دیئے پیسے دے دیئے بھول گئے وہ پولیس والے جو عذیت دیئے ان کا کیا وہ جو فیرنگ کر رہے ان کا کیا وہ جو بچے پکڑے گئے باعزت بری ہوئے جو بچے پکڑے نہیں گئے جن کو مفرور بتا رہے ہیں آج بھی ان کے گردنوں پہ تلوہ لٹک رہی ہے وہ مخدموں سے دزبرداری کیوں نہیں آپ بتاؤ مندر کے ٹاٹ پٹریاں لگ گئے گھنٹے بج رہی وازو غوصے پاک چھل چھل لائے لوگا فاتحہ دینا چاہ نہیں 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 جا سکتے مکہ مجید کو نماز کو جا رہے ہیں ویڈیو لگائے رہے ہیں مسلیوں کو روک دے رہے ہیں ہم کچھ بھی کرو تو ہمارے اوپر نظر انہوں کچھ بھی کرو تو کچھ نہیں